جب کشمیر پولیس کو رامبن میں بڑی کامیابی ملی ہے القاعدہ کا دہشتگرد گرفتار کیا گیا مقربی بنگال کا رہنے والا ہے دہشتگرد یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے القاعدہ کے دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا رامبن میں یہ بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگی جب کشمیر پولیس کو رامبن میں بڑی کامیابی ہاتھ اس وقت لگی جب القاعدہ کا دہشتگرد گرفتار کیا گیا مقربی بنگال کا رہنے والا ہے دہشتگرد جسے جمع کشمیر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مقربی بنگال کا رہنے والا ہے دہشتگرد القاعدہ سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے لیکن فلاہ جمع کشمیر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے ظاہر سی باتیں گرفتاری کے بعد اور بھی کئی راز سے جانے کی کوشش ہوگی رامبر میں جمع کشمیر پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے الٹنس دکھاتے ہوئے اس دہشتگرد کو گرفتار کر لیا ہے واضح رہے کہ سیکیورٹی فورسز لگاتار دہشتگردی کا صفائیہ کرنے کے لیے سرچ آپریشن انجام دے رہی ہیں آپریشن آل آؤٹ بھی چلائے چاہ رہا ہے اور پلحال الکاعدہ کا ایک دہشتگرد جو کی مقربی بنگال کا رہنے والا ہے اسے جمع کشمیر پولیس نے رامبر سے گرفتار کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے راجر حبر جمال موجود ہے بات کرنے کے لئے راجر حبر آپ سے سمجھنا چاہیں گے یہ دہشتگرد کس کن حالات میں گرفتار کیا گیا کیسے اس کی اطلاع ملے پولیس کو پورا معاملہ بتائے راجر حبر میری آواز سن پا رہے ہیں آپ راجر حبر میرا سوال جی بولیے جو آج ایک الکاعدہ کا آپریٹی جو ہے رامبن سے ارسٹ کے ہوا ہے ان کی پہچان جو ہے ابھی پولیس نے ہمیں رتایا ہے امیر الدین خان صنف مصطفی خان آروف مشیطہ خوریرہ ویسٹ بنگال کے رہنے والے ہیں جن سے جو ہے ایک چائنیز گرنیز بھی پولیس نے جو ہے درامت کیا ہے اور اس نے ایف آی ایف جو ہے رامبن پولیس ٹیشن میں لگا گیا ہے تین سوشیہستہ بٹا دو ہزار دو اور انٹر سیکشن جو ہے سات بٹا پچیس انڈین آرم سیکٹ اور سیکشن چار ایکسپلوزیو ایک اور اس کے ساتھ تیرہ بیس یو اے پی ایکٹ کے دہت جو ہے معاملہ درگ کیا گیا ہے ایک انفارمیشن تھی سیکیورٹی فورسز کو کہ کوئی جو ہے یہاں سسپیشیس مومنٹ جو ہے دیکھی گئی ہے اور اس پہ جو ہے ایک ناکہ لگایا گیا اور رامن کے قریب میں جو ہے وہاں اسے پکڑ لیا گیا ہے اور ابھی جو ہے کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور اسے جو ہے وہ پوشتات چل رہی ہے دہشتگرد امیر الدین کو گرفتار کر لیا گیا پوشتات چل رہی ہے آپ انہوں نے بتائے کہ کچھ ایسا دیکھا گیا مشتبہ کہ اس کے بعد سے یہاں سرچ آپریشن چلائے گیا اور اس شخص کو جو کہ دہشتگرد نکلال قاعدہ کا گرفتار کر لیا گیا کیا کوئی ایسی خبر ابھی تک کچھ سامنے آئی ہے انفرمیشن سامنے آئی ہے جسے پتہ لگے کہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں یہ لپت تھا کہ نقصان پہنچا سکتا تھا یا کوئی ایسا منصوبہ بندی بنا رہا تھا دیکھیں شبنم پہلے اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فونس نے ایک شفٹ ایکشن کیا ہے ایک انفرم ملنے پر اور اس پر کاروائی چاری ہوئی اور ایک اریشت بھی ہوا ہے اور اس سے چائنیز گرنیٹ برامت ہونا خود میں ایک بات یہ ترچھاتا ہے کہ تہینہ کڑھی کچھ منصوبہ بنا ہوا تھا اور منصوبے کے تحت جمہ کشمیر میں آیا ہے اور اس کے تحتی ہے یہ چل رہا تھا اور اب اس کے مزید تبدیل چل رہی ہے اور اس پورے کڑھیوں کو جوڑا جائے اور کہاں سے یہ آیا تھا اس وقت اور کہاں کے لیے جا رہا تھا اور کیا منصوبہ تھا اور اس گرنیٹ ساتھ لینے کا کیا منصوبہ تھا اور کہاں کے لیے جو ہے اسے بھیجا گیا تھا یہ ساری باتیں جو ہے تبدیش کا حصہ ہے اور تبدیش کے بعد جو ہے پولیس جو ہے تمام جانکاری جو ہے سانجھے دریجی جو ہے ایک اور اس میں انفرمیشن جو آپ نے بتائی کہ یہ مقریبی بنگال کرہنے والا ہے القاعدہ سے جڑا ہوا ہے کیا یہ جمہ کشمیر کے اندر ہی مقیم تھا ایک لمبے وقت سے یا پھر ریسنٹلی یہ جمہ کشمیر پہنچا ہے اور خاص کر رامبر میں جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا دیکھیں اس پر جو ہے پولیس انویسٹگیشن کر رہی ہے کہ یہ کہاں سے ابھی جو ہے کہاں کے لیے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی انتشاف ہوگا کہ کیا یہ کہیں جمہ کشمیر میں مقیم تھا کہ آج ہی جو ہے اسے ویسٹ بنگال سے جمہ کشمیر کی طرف آ رہا تھا اور کشمیر کی طرف جا رہا تھا یا جمہ کی طرف جا رہا تھا کیونکہ رامبر آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو ہے یہ سینٹر پلیس کرتا ہے جمہ کشمیر کا اور اس پر جو ہے خائدے پر اس کا ملنا اور اس سے جو ہے ایک چائنیز ذرنید ملنا خود میں ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی کامیابی جو ہے سیکیورٹی فورسی کے ہاتھ لگی اور بہت بڑا جو ہے اس کی جو منصوبہ بنایا تھا اسے ناکام کر دیا گیا سیکیورٹی فورسی کی جانب سے لیکن ابھی یہ بات جو ہے پتا نہیں چل پائی ہے کہ کیا یہ یہی مقیم تھا یا آج ہی جو ہے یہ ویسٹ بنگال سے جو ہے یہاں کے لیے آیا تھا اس پر جو ہے تبتیش کی جا رہی ہے اور بہت سارے خلافے جو ہیں ابھی ہونا باپی وزر بتاتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ پگڑا گیا ہے اور سب سے پہلے اور اس سے پوچھتا چھو رہی ہے ظاہر سی بات ہے انفرمیشن اسے لی جائے گی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بہت بہت شکریہ راچہ رہبار آپ کا تمام چانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے